بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آگے ایک چپٹر آ رہا ہے ایک پودا اور گھاس اب ایک پودا اور گھاس جو ہے اس کو لکھنے والے کون ہے تو بتا رہا ہے کہ اس کا لکھنے والے اسماعیل میرٹھی ہیں تو اب جو ہے اسماعیل میرٹھی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو کریں کہ اسماعیل میرٹھی اٹھارہ سو چوالس میں وہ پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اٹھارہ سو چوالس میں اب اٹھارہ سو چوالس میں پیدا ہوئے تو ان کا انتقال کب ہوا تو کہہ رہا ہے کہ انیس سو سترہ میں ان کا انتقال ہو گیا کب ہوا انیس سو سترہ میں اب آگے بتا رہا ہے کہ محمد اسماعیل نام اب کہہ رہا ہے اسماعیل میرٹھی سے جو نام مشہور ہے تو اصل نام کیا ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ اصل نام ان کا کیا ہے محمد اسماعیل ہے اب کریں کہ اسماعیل کیا ہے تو اسماعیل تخلص ہے تخلص ہے کہہ رہے ہیں کہ میرٹ ہیں پیدا ہوئے تو اسماعیل میرٹی کہاں پیدا ہوئے میرٹ میں پیدا ہوئے کہہ رہے ہیں اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی گھر پر حاصل کی کہہ رہا ہے میرٹ کے ایک عالم رحیم بیک سے فارسی زبان کے عالی تعلیم پائی کہہ رہا ہے کہ فارسی زبان پڑھنے کے لیے وہ جب گئے تو ان کے استاد کون ہوئے رحیم بیک تھے وہ ان کے استاد ہوئے جن سے انہوں نے فارسی کے عالی تعلیم پائی کہہ رہا ہے کہ انگریزی زبان میں مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا ہاں انگریزی تعلیم بھی پڑھے انگریزی بھی پڑھے اس کے بعد کیا ہوا انجینئرنگ کا کورس پاس کیا کرے قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا معلمی کا پیشہ نہیں پڑھنے پڑھانے کا پیشہ ٹیچنگ جو لائن ہوتا ہے اس کا پیشہ اختیار کیا کہہ رہے ہیں اپنے احد کے اہم شاعروں مثلا حالی اور شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میرٹری نے بھی اپنے شاعری کو بڑھوں اور بچوں دونوں کے لئے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنائے کرے کہ اس دوانے کے جو احد کے معنی زمانہ اس دور کے جو مشہور شاعر لوگ تھے جیسے حالی ہے شبلی ہے تو انہوں نے جس طرح سے بڑھوں اور بچوں کے لئے تعلیم و تربیت کے لئے جو نظمیں لکھی ہیں اسی طرز پر اسماعیل میرٹری نے بھی نظمیں اور کتابیں لکھی ذریعہ بنایا اور درسی کتابیں بھی لکھی انہوں نے سادہ اور سلی زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکے ہاں کریں اس کتابوں میں کیا لکھا اخلاقی موضوع ہیں اخلاق کردار کس طرح سمارا جائے اس طرح خوبی سے شامل کیا کہ تاکہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور بھی ہے نہیں صرف پڑھنا بہتر نہیں ہوتا اس کے ساتھ پڑھنے پڑھنے کے ساتھ تربیت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے کریں اسماعیل میرٹی نے ایسی نظمیں لکھی ہیں جو صرف بچوں کے لئے ہے اور ہر احد میں ان کی معنویت اور افادیت برقرار گئے ہیں ہر دور میں اس کی قاقتیں جو قابلیت ہے برقرار ہیں جو ان کے فوائد ہیں کریں ان کا کلام کلیت اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے